خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات کی اوپر پابندی لگائے گئی تھی وہ بقیدہ طور پر منظم پلان کے تحت لگائے گی تھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ اکسیس ان کی فیملی کی تھی وقلا کی تھی ان کی بینوں کی تھی شیاسی لوگوں کی تھی لیکن شیاسی لوگوں کا رابطہ تو پہلے سے منقطع تھا باقی رہ گئے تھے ان کی حد تک اب ان کی حد تک انہوں نے جان بوجھ کر یہ کیا کہ یہ ایک رابطہ منقطع کرنے کے لیے ایک نوٹیفیکیشن نکالا کہ جناب کوئی سیکیورٹی کے معاملات ہیں اسیو کانفرنس ہے تو لہٰذا اس کو دیکھتے ہوئے ہم ملاقات نہیں کروا سکتے تو پابندی ہے اب جب پابندی لگا دی اسیو کانفرنس بھی اب تک گزر چکی ہے لیکن پابندی ابھی تک ہٹائی نہیں گئی کیونکہ جہاں آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے تو خان صاحب کے جتنے کیسز لگ رہے ہیں جیسے کہ اب صبح بھی سامات ہے تو صبح کی جو سامات ہے اس میں بھی سامات جو ہے یہاں سے میں اطلاع ملی ہے کہ وہ آڈیالہ جیل کے اندر نہیں ہوگی بلکہ جو جو جوڈیشل کمپلیکس ہے وہاں سے ہی سامات جو ہے بیٹھ کے جیسا ملتوی کر دیں گے اور کہیں گے جی کہ اب سامات اب ابھی ڈیٹی ہے تو واضح نظر آ رہا ہے کہ القادر ٹرس کیس کے اندر بھی سامات ملتوی جو کرنے کا ایک ارادہ ہے جو ہمیں اطلاع ملی ہیں جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ رابطہ جو ہے وہ منکتار ہے دوسری طرف نو مئی کی کیسز اب ان کے اندر بھی یہی پروسس کیا جائے گا حالکہ آپ نے دیکھا کہ ڈیٹو ڈی ہیرنگ ہوتی تھی ڈیٹو ڈی ساماتیں ہوتی تھی اور ڈیٹو ڈی ساماتیں کہاں ہوتی تھی اڈیالہ جیل کے اندر ہوتی تھی اور دس دس گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے ساماتیں ہوتی تھی اور ہم کہتے تھے تھوڑا وقفہ دے لیں نماز تک پڑھنے کی وہاں پر اجازت نہیں دی جاتی تھی خان صاحب کوٹ کے اندر بیٹھ ہوئی نماز پڑھتے تھے ان کے جو ایک پورا دن ہے خان صاحب وہاں بیٹھنا ان کی اہلیت وہاں پر بیٹھنا فیملی ہوتی تھی ہم سارے لوگ ہوتے تھے اور یہ بارہ یہ کہا جاتا تھا کہ کل فور ایکزیمپل کوئی اور کیس لگا ہوئے ہے تو جائج صاحب آپ بہت زیادہ وہ جلدی میں ہوتے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جلدی سے جلدی سزائیں دینے کے لیے پھر یہ پروسس کرنا پڑتا ہے کہ ہر روز سماتیں رکھتی جائیں تو ہر روز سماتیں اسی وجہ سے رکھی جاتی تھی کہنے کے باوجود رکھی جاتی تھی کوئی ڈیٹ مس نہیں کی جاتی تھی اور آپ نے دیکھا کہ ایک منظم پلان کے تحت جب یہ سارا ایک نوٹیفیکیشن نکالا گیا اس نوٹیفیکیشن کی مرد کے اندر سماتیں جتنی تھیں وہ سترہ کے بعد لیگر جلے گئے اب جہاں پر ایسیو کانفرنس کا تھا کہ ایسیو کانفرنس ہوگی اس کے بعد پابندی ختم ہو جائے گی لیکن وہ پابندی ختم نہیں ہے سٹل قائم ہے اب صبح کی حد تک جو ان کے رہنماں ہیں ہمارے جو پاکستان طریقہ انصاف کی جو لیڈرشپ ہے سینئر طریقہ جتنے لوگ ہیں ان تمام کی ملاقات جو ہے صبح کروائی جا رہی ہے وہ اطلاعات ملی ہیں پانچ رکنی وفد جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ آئیے دیکھتے ہیں کہ صبح اس میں کوئی پھر کوئی اوپر نہیں سے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے لیکن یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی ملاقات کروائی جائے گی اب اس ملاقات کے اندر بھی مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو مسبدہ جو آئینی ترمیم جو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ شیطانی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو مسبدے پیش کی گئے ہیں اس کے اوپر کہ آپ خان صاحب کے ساتھ بات چیت کریں ان سے رائے لیں تاں کہ ہمیں انڈورز کر کے ہمیں وہ پاس کرنے کے اندر آسانی ہو تو وہ ملاقات کی اتفیصی ہے ادربیز اگر آپ دیکھیں تو انتظار حسین پنجوتھا میرے بڑے بھائی جو کہ آج سے اب بارہ کے بعد گیارہ دن شروع ہو گیا ہے تو گیارہ دن ہو گئے ہیں خان صاحب کے ساتھ ان کے ایک ایک اکسس کی حوالے سے انہوں نے درخواست دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو انہیں اٹھا لیا گیا تھا کہ انہوں نے ایکسس کی کیوں اس ادا کر دی ہے اور کیونکہ وہ خان صاحب کا پیغام لے کر آتے ہیں ادر سے پیغام مدرد لے کر جاتے ہیں کیونکہ ایک افیشل سپوکس پرسن ہے اور وہ ساری تفصیلات خان صاحب کی باہر آتی ہیں یا ان کے پاس سٹیٹیگی ہے خان صاحب کے حوالے سے اوورال خان صاحب اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ہم بھی میڈیا سے کر لیتے ہیں یا کسی کے لیے پیغام ہو یا کسی کو کوئی پیغام ہو تو دینے میں حرج کوئی نہیں ہوتا بات چیز خان صاحب کے ساتھ جا کر کر لی جاتی ہے لیکن خان صاحب کو جو موقف ہوتا ہے نیریٹیو ہوتا ہے میڈیا کی حد تک یا کوئی بات ہے تو وہ مجھے کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ مجھ سے بات کرتے تھے تو میں فوراں آ کر میڈیا کو بتا دیتا کہ خان صاحب نے یہ یہ باتیں اسی طرح سے ان کی بہنیں ہیں ان کی حد تک کوئی بات ہو دیتی وہ بھی آ کے کر دیتی تھی یا کسی کو میسیج ہون ہو رہا تھا انہوں نے کہا کہ وہ کلا کے اوپر اپا بندی دوسرا بینوں والا راستہ ہے بینوں کے وہ ویسے کیسز کے اندر ڈال لو اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے اوپر جھوٹے کیسز بنا کر اندر ڈال دیا گیا اسی طرح جو انتظار بھائی ہیں وہ ہیں سورس آف انفارمیشن یا ان کے پاس پیغام تو اسے بھی اٹھا لو تو وہ جب اسے اٹھایا گیا اسے اٹھانے کے بعد آج تک اسے کسی جگہ پر پیش نہیں کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست لے کر گئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا آج بھی سمات یعنی قدستہ روز ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو وہاں پر یہ ہوا کہ اس ادارے سے رپورٹ آ گیا ہے اس ادارے نے دینی ہے اور جو پولیس ہے وہ گھوماتی رہی کہ کیمرہ ادھر گیا کیمرہ ادھر گیا گاڑی ادھر گئی گاڑی ادھر آئی صرف ٹرک کیا حالانکہ عمر فاروق صاحب جسی جسے اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں ان کے پاس یہ مقدمہ تھا انہیں واضح طور پر پتا ہے کہ یہ جس طرح سے ایجنسیاں اٹھاتی ہیں اٹھا کر لے جاتی ہیں اور لوگوں کو اگواہ کرنے کے ایک پروسٹ جاری ہے کہ انٹرویو کرا لو وہ کرا لو کہ یہ بلکل ڈیفنیٹلی ان کے پاس یہ ہے اور وہ ہی لے کر گئے ہیں لیکن وہ بھی اس کے اوپر جائے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آنکھیں بند کر کے مدد بیٹھا ہو تو وہ جب دیکھ بھی لیا ہے کہ پولیس نے کچھ کیا نہیں ہے یا بازیاب نہیں بندہ ہو رہا ہے یا کوئی پراگرس نہیں ہے تو وہ کوئی حکم جاری کر کے وہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا اب خان صاحب کے جو القادر ٹرس کی سماعت سو وہ اڈیالا جیل کے اندر ہے یا میں نے گزارش کی ہے کہ نو مئی کی کیسز ہیں اب ان کے حوالے سے بھی میں نے آپ سے یہ کہا ہے اور ٹویٹ بھی میں نے کیا ہے کہ جناب ان کی بھی سماعتیں جو ہیں وہ اڈیالا جیل کے اندر سماعت نہیں ہوگی بلکہ باہر سے ہی سماعت ملتوی کر دی جائے گی حالانکہ پہلے ڈی ٹو ڈی ہرنگز چل رہی تھیں ڈی ٹو ڈی جو سماعتیں چل رہی تھیں اور اس کے اندر جو ہے وہ خان صاحب اور بی بی صاحب کو کورٹ میں پیش کیا جاتا تھا لیکن اب تو کورٹ کے اندر پیش ہی نہیں کیا جانے والا عمل تو دور کی بات ہے بلکہ یہاں جوڈیشل کمپلیکس کے اندر بیٹھ کے یا کسی اور جگہ پر کوئی نو میلکہ کیس سننے والا جج بیٹھ کے تو اس عدالت کے اندر بغیر اس عدالت کو اڈیالا جیل میں شفت کیے یعنی جج نہیں جائے گا ادھر سے ہی ڈیٹ دے دے گا کہ سماعت ملتوی ہے اور وہی ایک جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ایک لندن پلان بنایا گیا اس لندن پلان کی یہ ساری چیزیں کہ خان صاحب کو اندر ڈالنا ہے نواز شریف کو لانا ہے ترامیم اور باقی یہ ساری چیزیں اسی کے پاداش کے اندر ہو رہی ہیں کہ اس چیز کو مزید طول دیا جا سکتے ہیں کہ خان صاحب اندر ہیں پی ٹی آئی کے اوپر ظلم رہے پی ٹی آئی کے اوپر جبر رہے ستم رہے تو وہ سارا کرنا ہے اب اب صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب اور بی بی صاحب کے حوالے سے ایک پٹیشن تھی جو اسلام آباد ہائی کوٹ میں تھی وہ اسلام آباد ہائی کوٹ کے اندر جو پٹیشن تھی وہ تھی جو نیپ آ الکادر ٹرس کیس کے اندر بریت کی جو درخواست دار کی گئی تھی ان کے اوپر کیا کہ چوبیس تاریخ کے لیے وہ کیس فکس تھا اب اس کیس کے اندر ہی جو ہے وہ اس کیس کو جو ہے وہ اب وہ نہیں لگ رہا اس کو بھی جو ہے وہ لس سے نکال دیا گیا ہے اور وہ اب نہیں لگ رہا تو اسی طرح سے اگر بینوں کی درخواست دیکھی جائے تو اب کیونکہ ایک نیا دن بارہ کے بعد نیا چڑھ گیا ہے تو یعنی پرسوں اگر آپ کر لیں پرسوں جو درخواست لگی ہی تھی اسلام آباد آئی کورٹ میں ایکسیس کے حوالے سے بینوں کی حد تک ان کی ایکسیس ابھی تک جو ہے وہ نہیں کی گی اور وہ جو درخواست لگی ہی تھی وہ اس دن شنوائی نہیں کی گی جان بوجھ کر کاز لس سے کے اندر وہ مقدمہ ایڈی نہیں کیا گیا کہ ارجن نویت کے کیسے سنیں گے نو بجے سماعت کا ٹائم ہوتا ہے جان بوجھ کر ایک بجے ڈیڑھ بجے بھی لوگ ٹویٹ کر رہے تھے کہ وہ عدالت کے اندر چیف صاحب یعنی آمر فاروق صاحب آ کر نہیں بیٹھے تو نہ ان کی فیملی کی ملاقات ہے اور نہ ان کے جو ڈاکٹر ہے جو ان کے مولج ہیں جو کہ ہم با رہا کہہ چکے ہیں کہ ہونی چاہیے اور اسی طرح سے سماعتیں ملتوی ہیں چلو صبح جا کر ملیں گے اور وہ خان صاحب کی حد تک تو بتا دیں گی کہ خان صاحب کیسے ہیں یا وہ اپنا حال چوال سارا کر دیں گے لیکن ایک ٹیسٹ جو ہیں اگر دانتوں کے حوالے سے ہم نے بات کی خان صاحب نے اس وقت وہ آپ کے سامنے ساری چیز یا کوئی اور تو وہ ایک پراپر ہماری اپنے جو جس سے ہم رکھتے ہیں بھروسہ وہ جا کر چیک کریں اور ہمیں ایک تسلیبی اور سارا معاملہ ہو دوسری طرف یہ بات ہے کہ جو ان کی فیملی ہے جو یعنی کے بین ہیں ان کی رہائی جو ہے وہ کی جائے جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ وہ جھوٹے مقدمات میں کیا گیا اور انتدار بھائی کو اگوا کیا گیا انہیں بازیاب کیا جائے اور جو ایکسس ہے وہ گلاکی وہ پراپر کی جائے اور ساماتے ہیں بے شگ ملتوی ہوں لیکن جو ایک ملاقات کا سلسلہ ہے اس ملاقات کے سلسلے کو دبال کیا جائے ملاقات کا سلسلہ سل بند ہے جان بوجھ کر یہ کیا گیا ہے اور جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے صبح کی حد تک میں نے آپ کو بتایا کہ پولٹیکل لوگوں کی اس سب تک ایکسس کی گئی ہے کہ مصابدہ اس کے بعد پھر دوبارہ پابندی لگاتے ہیں یا وہ ہی رکھتے ہیں لگ نہیں رہا کہ پابندی ہٹانے والوں کو معاملہ بھی سامنے آیا ہے یا آئے گا دیکھتے ہیں بارال کیا صورتحال بنتی ہے آپ کے سامنے میں خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے تفصیلات رکھیں کیسز اگر دیکھے جائیں توشہ کھانا کیس ہے یا القادرس کیس ہے نو مئی کی کیسز ہیں یا دیگر کیسز آگے پیچھے بنے ہوئے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کچھ بیلز چل رہی ہیں نو مئی کی حوالے سے دو دفعہ ایک سو چورتالیس کی خلافرزی کی اوپر تو وہ مختلف کوٹس کے اندر پینڈنگ ہے تو وہ سارے معاملات اس وقت لٹکے ہوئے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ رہے کیونکہ جناب ایک پراپر پلان کے تحر ان تمام مقدمات کو لٹکایا جا رہا ہے کسی میں اگر بیل ہونی ہے وہ لٹک رہی ہے کسی کے اندر اگر کوئی اور معاملہ ہونا ہے وہ لٹک رہا ہے اور اکسیس جو ہے سب سے بڑی بنیادی جو چیز ہے وہ اس وقت تک نہیں دی جاری بہت شکریہ